سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو اس ڈاکٹر نوید آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد ساجد صاحب کے ساتھ جو کہ میران کارٹن انڈسٹریز کے ایم ڈی ہیں اور سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ دہشتگردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقتامات کرنے چاہیے جسے دہشتگردی مکمل طور پر ختم ہو جائے کیونکہ دہشتگردی ہمارے مول کے لیے ایک ناسور بن چکے جس سے ہماری موشری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے کاملیکم جی والیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہے جی ہاں اللہ کا شکر دہشتگردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقتامات کرنے چاہیے جسے دہشتگردی کا مکمل طور پر ختم ہو جائے سب سے پہلے جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی سکیورٹی جو الیٹ ہے وہ سب سے زیادہ بیٹر کرے ہر سیٹی میں جو ہے وہ مختلف پلیسز پہ جو ہے وہ سکیورٹی کو مزید بڑھایا جائے اور دوسرا اپنے جو سی سی ٹی وی ہیں کیمراز ہیں وہ اپ ڈیشن جو ہے وہ سسٹم کیا جائے ریڈار سسٹم لگایا جائے جس طرح کے فارن کانٹریز میں ہے تو اس سے کافی زیادہ بیٹر سسٹم ہو جائے گا سٹریٹ کرائم اس سے کم ہو جائیں گے اور جو مزید بڑے تیشتگرد ہیں اس پہ بھی کٹرول ہو جائے گا سچ رب کیا جس طرح سندھ میں رینجر اپریشن ہو رہا ہے اس طرح باقی صبحوں میں بھی ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے یہ تو بہت ضروری ہے اپنے ملک کے لیے اور یہاں کی عمام کے لیے تاکہ صبح پنجاب میں بھی اگر ذرا سی بھی لاہور جیسے سیٹی میں کرائمز ہو جاتے ہیں تاکہ اس کو ٹائم لی جو ہے وہ کورپ کیا جا سکتے ہیں بسنس پوائنٹ آویو سے آپ سے بات کرتے ہیں اس وقت جو بجلی کی لوڈ شیڈ ہے کی لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ کیا ہے لیٹسٹ پوزیشن ابھی فی الحال تو کرنٹلی بیٹر ہے پہلے سے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اگر بڑے لیول پہ دیکھا جائے اب کافی کنٹرول ہو چکے لائٹ کے اوپر لیکن چھوٹے سیٹیز میں جو ہے وہ سٹیل پرابلم ہے دور پنجاب میں تو ان فیوچر جو ہے وہ آپ گورنمنٹ کے جو ہے وہ پائپ لائن میں جو بھی پلانز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس کو کس طرح کنٹرول کرنے آگے مزید لیکن بیزنس کے حوالے سے یہ انڈسٹریز کو کارٹ انجینئرز کو اور بڑی ٹیکسٹائل میرز جتنے بھی فلور میرز ہیں ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں بیزنس اپرچونٹی بہت زیادہ اچھی ہے کیونکہ یہ سپیشلی انڈسٹریز کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکس فلور کر رہے ہیں گورنمنٹ والے سی پیک کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان اور چائنہ کا ایک منصوبہ ہے الحمدللہ اللہ باب اس کو کام یاب کرے اس سے ہماری معاشی ترقی میں کتنا ایک فیتہ ہوگا وہ بہت بیگ اپرچونٹی ملی ہے اس کو پاکستان کو چائنہ کے سو جو ہے وہ صرف چائنہ کی ہی ڈیویلومنٹ نہیں ہے پورے پاکستان کی ڈیویلومنٹ ہے چائنہ نے بہت اچھا سٹیپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فالو اپ کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہر انڈسٹری میں جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ایمپروومنٹ بہت ضروری اور آئے گی بھی ہم لوگ جو انکم ڈیکس حکومت پاکستان کو بے کرتے ہیں حکومت پاکستان اس کے اگیسٹ ہمیں کوئی سوویات بھی فرام کر رہی گی نہیں اس بارے میں میرا کونسپٹ یہی ہے کہ جی کے اپنی گورنمنٹ اس لحاظ سے جو ہے وہ فولی کورپرین نہیں ہے اس طرح آپ کا کارٹن کا سیزن کیسا جا رہا ہے کارٹن سیزن مارشاللہ بہت اچھا جا رہا ہے کیسی فسل ہوئی ہے فسل کے نحاظ سے جسٹ بہتر کنڈیشن کی وجہ سے تھوڑی سی کوالٹی پرابلم ہوئے ہیں ادر وائس بیسٹ ہے آپ اس سیزن سے سیٹسفائیڈ ہیں جی ہاں سیٹسفائیڈ ہیں ترکیاتی کام کی اپنے ہلکوں میں کیا پوزیشن ہے وہاں پہ ابھی سٹیل اتنی امپروومنٹ نہیں ہے اگر ہنڈر پرسنٹ گورنمنٹ پنجاب کہتی ہے تو اس میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ کام ہو جاتا ہے باقی اٹی پرسنٹ ابھی پینڈنگ میں رہ جاتا ہے مولی کی حکومت سے سیٹسفائیڈ ہیں فورٹی پرسنٹ حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کسے بھی حوالے سے ان کو یہی دینا چاہوں گا کہ دیانتداری سے امانداری سے اور انصاف یہ تین چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ڈیویلپ کر لیں اپنا ملک جو ہے وہ سب سے اچھا ہے اور ترقی کی رہوں پر گاؤنسل ہو جائے گا یہ تھے محمد ساجد صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ایم ڈی ہیں مہران کارٹنگ جسٹی کے سب سے پہلے ان کا کہنا تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ کافی بہتر ہے خاص طور پر جسٹی پر حکومت ہے باقیسان نے توجہ دیئے ان کو بجلی فرامک ہو رہی ہے لیکن شہروں میں سوڑا سا ہے پرابلم ہے لیکن وہ انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ بھی جل ٹھیک ہو جائے گی سی پیک کے حوالے سے کہنا تھا کہ بڑا اچھا منصوب ہے اللہ پاکستان کامیابی سے ان کردار کرے اور معاشر ترقی میں فیدہ ہوگا دوسرا حکومت پاکستان سے روکیسٹ ہے کوئی بھی آئے جماعت ہے نون لیگ ہو پر پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو جماعت اسلامی ہو ملتیر سیرانو تیوییس